بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شعاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت انتہائی اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا آٹھ ستمبر کا جلسہ وقت کا مقابلہ سخت ہے لیکن اس جلسے سے پہلے ہی شہر اقتدار کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو کنٹینرستان بنانے کا اس وقت آغاز کر دیا گیا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی جڑوا شہروں کے مختلف مقامات پر اس وقت مختلف جگہوں پر بڑے پیمانے پر کنٹینرز لاکر لگا دیئے گئے ہیں اور اس سب کے اندر جو زیادہ تشویشنا کمر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے قومی اسمبلی نے سینٹ کے بعد ایک بل پاس کیا ہے اور یہ بل آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا آٹھ ستمبر کا جلسہ جس کے حوالے سے واضح طور پر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کچھ بھی ہو جائے چاہے جو مرضی ہو جائے یہ جلسہ ہو کر رہے گا بلکہ عمران خان نے تو اڈیالا جیل سے یہاں تک پیغام دے دیا ہوا ہے کہ اگر میرے سے منصوب کوئی بیان بھی آ جائے کہ یہ جلسہ کینسل کر دو تو پھر بھی آپ نے جلسہ کینسل نہیں کرنا اس وقت مختلف کنٹینرز لگا دیئے گئے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ اس وقت مختلف مقامات پر شہر اقتدار میں اور اس وقت ہائی الیٹ ہے راستے ابھی بند نہیں ہوئے لیکن کسی بھی لمحے راستے بند کیے جا سکتے ہیں جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف شہروں کے اندر جو لیڈران ہیں مختلف جو اہدداران ہیں مختلف کارکنان اور پارٹی ورکرز جن کی لسٹیں تیار کر لی گئی تھی ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور مریم نواز کی پنجاب پولیس بھی اس وقت ایکٹیو ہو چکی ہے بلکہ ابھی ایک ڈاکمنٹ لیک ہوا ہے جو سیکیورٹی ناکے لگائی جاتے ہیں جو سیکیورٹی چیکس لگائی جاتے ہیں اس کے حوالے سے ڈیوٹی روشٹر اور اس میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بازابتہ طور پر ایک سیاسی جماعت کا نام لکھا گیا ہے کہ آپ نے اس سیاسی جماعت کے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے چیزیں کرنی ہیں اور سیاسی جماعت کے لوگوں کو سپیسیفکلی آپ نے چیک کرنا ہے اور اس وقت بہت زیادہ سٹرکنس جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے لیکن کیا اس وقت ملک میں تصادم کی راہ ہمبار ہونے جا رہی ہے اور جو سینٹ کے بعد قومی سمبلی سے پوریمن جلسہ ایکٹ دو ہزار چومیس اس وقت منظور ہو چکا ہے اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی بہت زیادہ تشویشناک ہیں اس وقت جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لائیو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ مختلف مقامات پر کنٹینرز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے چیزوں کو اور شہر اقتدار میں اگر مختلف مقامات کا میں آپ کو بتاؤں تو فیض آباد کا مقام ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کا سنگم ہے آل دو ٹریفک اس وقت پر روا دوائے لیکن کسی بھی وقت یہ جو بڑی تعداد میں کنٹینرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹینرز ایکٹیو کر دیے جائیں گے اور راستے جو ہیں وہ بند کیے جا سکتے ہیں اس وقت ریڈ زون کو جانے والے جو راستے ہیں اگر میں وہ آپ کو بتاؤں کہ ریڈ زون کو جانے والے راستے بھی کنٹینرز لگا کر بند کیے گئے ہیں سرینہ چوک پر بہت بڑے پیمانے پر کنٹینرز ہیں اور جس بھی جگہ پر ہم دیکھیں شہر اقتدار میں وفاقی دارالحکومت میں جڑوا شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے پہلے بڑی تعداد میں کنٹینرز اس وقت لگا دیے گئے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ کوئی تصادم چاہتا ہے کسی کی اس وقت یہ خواہش بن چکی ہے کہ اللہ نہ کرے لیکن پاکستان میں تصادم ہو اور یہ ایک انتہائی تشویشناک development ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وفاقی دارالحکومت میں پرامن جلسے کے حوالے سے اجتماع اور امن عامہ ایکٹ دو ہزار چوبیس سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے اور یہ بالخصوص سپیسیفکلی یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے لیے ہے کیونکہ اس وقت جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں اب دن نہیں اب گھنٹے گننے چاہیے کہ چند گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو کسی جلسے کی اجازت نہیں ہے اسی مقام پر فیضاباد پر اس سے پہلے بھی کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے کوئی بھی دھرنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی اس طرح کی پرابلمز نہیں ڈالے جاتے بلکہ بہت سی جگہوں پر تو وفاقی دار الحکومت کی پولیس جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کرتی ہے اب یہ جو انتہائی سنگین نویت کا ایک بل پاس ہوا ہے سینٹ سے آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کی جلسے سے تین دن پہلے آپ کی سینٹ میں ایک بل پاس ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کے جلسے سے ڈیڑھ دن پہلے آپ کی جو قومی سمبلی ہے وہ بھی اس مل کو پاس کر دیتی ہے اور اس مل کی توسیق کر دیتی ہے یہ ایک امپورٹنٹ اور الامنگ ڈیویلپمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اجازت کے بغیر اگر جلسے میں کوئی شرکت کرتا ہے تو اسے عدالت سے تین سال سزا اجازت کے بغیر جلسے میں شرکت کی سزا تین سال کر دی گئی ہے اور اس سب کے اندر کیا معاملہ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو تین سال سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی اور اگر وہ بندہ جو تین سال سزا کاٹ کے دوبارہ کسی جلسے میں جاتا ہے اور جس جلسے کی اجازت نہیں ہے وفاقی دارالحکومت میں صرف یہ رول امپلیمنٹ ہوگا یعنی اسلام آباد کی ٹیریٹری میں اگر وہ دوسری مرتبہ اپنا اوفینس جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہے ریپیٹڈ اوفینس ہے تو دس سال قید کی سزا اور اس سب کے اندر جو اختیارات دے دیے گئے اور یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں جب بھی جلسہ ہوگا وہ صرف اور صرف سنجگانی کے مقام پر ہوگا اور وہاں پر جگہ دی جائے گی جلسے کا نو سی دیا جائے گا اور جو میجسٹریٹ ہوگا وہ کسی بھی وقت کسی بھی وقت میجسٹریٹ اپنی مرضی سے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لے کے جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے اس کی منسوخی کا نوٹفیکیشن جاری کر سکتا ہے وہ نو سی منسوخ ہو سکتا ہے اور اس سب کے اندر اصل میں جو وارداد ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں کے ہاتھ بانے گئے ہیں جو پاکستان کی کوٹس ہیں ان کی پاورز کو لیمٹ کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ جو جلسوں کی اجازت بھی ہے یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے آرڈرز کی وجہ سے دی جا رہی ہے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا اور ابھی بھی آپ کو جس طرح ہم دکھا رہے ہیں کے کنٹینرز جو ہیں وہ اس وقت لگا دیے گئے ہیں اور مختلف جگہوں پر یہ in the next one day as of we speak جو کانفلیکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے کے امکانات ہیں اور صورتحال جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جا سکتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ اعلام کیا ہوا ہے کہ اب چاہے این او سی منسوخ ہو اب چاہے دفعہ ایک سو چوالس ہو نہ ہو چاہے این او سی ہو یا نہ ہو جلسہ کرنے ہیں اور اس میں زیادہ important چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ already کہہ چکے ہیں کہ اب عمران خان سے ملاقات کرنی ہی تب ہے جب یہ جلسہ کر لیا تو اب اگر کسی قسم کا adventure کیا جاتا ہے تو علی امین گنڈاپور جو کہ ایک صوبے کے چیف executive ہیں ظاہری بات ہے ان کے ساتھ اگر وہ وفاقی دار الحکومت بھی آئیں تو ان کے ساتھ خیبر پختونخواہ کی پولیس ہوگی ان کی security کے لیے تو یہ اللہ نہ کرے لیکن وفاق اور صوبے کی جو پولیس ہے اس کے درمیان تصادم کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں اور اس سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جی مجسٹریٹ کسی بھی لمحے جو نو سی ہے وہ منسوخ کر سکے گا اب اس قانون سازی کی ضرورت کیا پڑی اس وقت پارلیمنٹ جو ہے آپ کو یہ بہتر پتا ہے کہ ایک رمر سٹیم پارلیمنٹ بن چکی ہے اور کسی بھی طرح کی قانون سازی جب بھی کسی کا دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے اور وہ قانون سازی جس طرح سے مولانا فضل الرحمن نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ جی ہماری کوئی اپنی اوقات تو نہیں ہے جب کوئی کہے گا تو اپوزیشن والے بھی حکومت والے بھی سب اپنی اپنی جو قانون سازیاں وہ بھی ہو جائیں گی آئینی طرح میم بھی ہو جائیں گی جو دل چاہے گا وہ ہو جائے گا اب آپ یہی دیکھ لیں کہ نیاب طرح میم جو کلدم ہوئی تھی کازی فائز عیسی صاحب نے آج انہیں بحال کر دیا اس سے نرو ٹو پوائنٹو یعنی سپیسیفکلی سابق صدور اور سابق مدرع آزم کے کیسز ماف ہو گئے تو پاکستان میں تو یہ بھی آج جسٹیفائی کر دیا گیا عدالت عزمہ کی طرف سے کہ ایک آدمی جس پر الیگیشن ہے وہ خود پارلیمنٹ میں آئے اور اپنے خلاف اس الیگیشن کے حوالے سے قانون سازی تبدیل کر دے یہ نیاب طرح میم جو کلدم ہوئی تھی اس کے بعد آصف علی زرداری نواز شریف اور باقی وہ دوبارہ سے کلدم ہو گئی ہیں اور بہالی جو ہے نیاب طرح میم اپنی جگہ پر برقرار رکھ دی گئی ہیں تو this is something very important اور ظاہری بات ہے کہ اب یہ جو قانون سازی ہے یہ بھی کسی good faith میں تو نہیں کی گئی یہ قانون سازی specifically پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کے اب یہاں پر رانا سناولہ صاحب کی ایک statement بڑی important ہے رانا سناولہ صاحب نے ایک بات کہی تھی آج سے ایک ہفتہ پہلے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی جائے گی apparently تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے ظاہری طور پر تو انہیں کہنا چاہیے تھا وزیراعظم کے سیاسی مشیر کو کہ جو ظلائی انتظامیہ ہے جو district administration ہے وہ اجازت دے گی یا نہیں دے گی وہ ہمارے ماہ تحت ہے لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک پی ٹی آئے 9 مائی کی معافی نہیں مانتی اس وقت تک پی ٹی آئے کو جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا اب اس سب کے اندر آج اڈیالا جیل میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کونفرنس کا عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے وہ بھی اگر ہم دیکھیں اور ڈائریکٹلی جو chief of the army staff ہے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو بات کیا ہے کہ لنڈن پلان ان کا اور نواز شریف کا ایک مشترکہ پلان تھا تو یہ بھی ایک اہم ترین اپ ڈیٹ ہے جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوئن کیا ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ فائر وال اس وقت ایکٹیب ہو چکی ہے فائر وال کی اثرات کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک اور کومنٹ کریں اس وقت ہم فیضاباد کے مقام پہ موجود ہیں اور مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور اسلامباد میں مختلف مقامات پر سپیسیفکلی ریڈ زون اور اب یہ بھی اطلاعات ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے پچھلے جلسے میں ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پچھلے جلسے میں یہ صورتحال بنائی گئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہاتھ کیا گیا تھا اور پی ٹی آئی کے پچھلے جلسے کے اندر جو سیچویشن تھی کہ جی لاہور کا رنگ روڈ بھی بند کر دیا اور آپ کی موٹر وی جو ہے وہ بھی بند کر دی تو اس وقت بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے نظام خوف زدہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنان پر پورے پنجاب بھر میں لسٹیں بنا کے کریک ناؤن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ایز آف بی سپیک یہ کریک ناؤن جو ہے اور آج کی رات اور کل کی رات جو ہے وہ بہت بھاری ہونے جا رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو این او سی ہے وہ منسوخ ہو جائے لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اس مرتبہ اگر این او سی منسوخ کیا جاتا ہے تو پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا عمران خان صاحب کو بائیس اگرس کا جلسہ ملتوی کرانے کے لیے کچھ گیرنٹیز دی گئیں تو اگر وہ گیرنٹیز نے لی جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی زیادی ہوگی ظاہری بات ہے اور ایک بہت بڑا ملک کے ساتھ انجسٹس ہوگا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان زندہ بہت